سیکھنا ایک آرٹ ہے ایک کلہ ہے اور وہ کلہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے ویڈیو آف دی ریالیٹری ٹاکر تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخر کار ہم کیسے کچھ بھی نیا سیکھ سکتے ہیں اور خاص ہو کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ سٹوئنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ انہیں اس چیز کا بہت زیادہ ڈیپریشن رہتا ہے کہ ہم لوگ جو سبجیکٹس پڑھیں ان کو ہم لوگ آخر کار سمجھے کیسے گیا ان کے اندر ہم اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیویلپ کریں تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سیکھ میں ایک آرٹ ہے ایک کلہ ہے اور وہ کلہ آنا بھی بہت ضروری ہے تو ہم آج اسی کلہ کے مطالق بات کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں ہماری یہاں پہ ایک لیک پائے جاتا ہے وہ ہے سیلف لرننگ کا ہمارے موشے کے اندر سیلف لرننگ کا کوئی کونسپٹ پائے نہیں جاتا کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگوں کی نسری پرپ سے سیکھنے کی بات وہ ختم گیا دی جاتی ہے ہم لوگوں کو بس رٹے وے لگایا جاتا ہے اور بس ایک ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کمپیٹیشن اور مارکس اور ہم لوگ پوری زندگی جو ہے وہ کام جو بیسک آپ کی ایڈوکیشن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر آپ کی میٹرک ایف ایسی طرح پھر آپ کی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں یہ وہاں تک چلا جاتا ہے اور ہمارے انفرشنیٹلی بہت سارے ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی سکیلز یا کوئی وہ اپنی ایڈوکیشن میں سے کوئی سیکھتے ہی نہیں ہیں بس کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے لڑکے مارکس لے جاتے ہیں اور انہیں آتا جاتا کھاک نہیں ہوتا تو آج یہی ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں ایڈوکیشن کا مقصد نمبر حاصل کرنا نہیں ہے اور جو نمبر ہیں وہ آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کہیں نہیں چلنے لگے آپ اب جوب لینے جا رہے ہو تو آپ نے ایچلی اس ایڈوکیشن میں سے سیکھا کیا اور آپ کے پاس سکیلز کیا ہیں وہ میٹر کرے گا آپ کے نمبر نہیں میٹر کرتے نمبر جس وہاں پہ میٹر کرتے ہیں جب آپ جوب کے لئے اپلکیشن پوٹ کرنے جا رہے ہو اور آجھا ہے اس بندے کے اتنے نمبر ہیں ٹھیک ہے آگے لے جو اور وہ بھی کئی جگہ پہ وہ بھی چیز نہیں چلتی بیسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکیلز ہیں وہی جو ہے آپ کی سب کچھ ہوتا ہے تو دیکھیں سیکھنے کے لئے ہمیں ایک بہت ہی بیسک لیول پہ جانا ہاں پڑتا ہے کہ آخر کار ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں اگر میں میٹرک ایفر سی کے بچوں کی بات کرتا چلوں تو ہم لوگ ایک سبجیکٹ ہے فیزکس وہ ہم پڑھتے ہیں اب دیکھیں فیزکس کے اندر کیا ہے فورس، ویلاسٹی، مومنٹم اس طرح کی چیزیں ہیں فرکشن اس طرح کی چیزیں ہیں اب نائنٹھ کی اگر میں بات کروں تو آئی تھیں کہ ان کے نائنٹھ کے فرکشن اور فورس، ویلاسٹی اور ان چیزوں پہ جو ہے وہ پراپر ٹاپک بنے میں ہو رہے ہیں ان کے بہت مشکل چپٹرز ہیں اس طرح کے تو دیکھیں اب فرکشن ایکچولی ہے کیا؟ رگر رگر سے جو آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے وہ فرکشن ہوتی ہے اسی طرح جو آپ کی باقی جو چیزیں ہیں فورس کے ہیں جو آپ کسی بھی آپوزٹ جو فورس ہے جو باڈی ہے اس پر جو آپ جو طاقت لگا رہے ہو وہ ہے ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہو اس کو ریال لائف کے ساتھ کنیک کرنا اور جب آپ اس چیز کو کنیک کرتے ہو تب آپ کو ایکچولی پتا لگتا ہے کہ یہ ہے کیا اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟ اگر میں ایک اور ایک اگزمپل دیتا چلوں تو ہم لوگوں نے اس کے اندر فیول کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تھا مائٹرک ایف ایسی کے بارے میں اور انجن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا تو انجن کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ہم لوگ سب سے پہلے بائکیں آپ کار کے اندر فیول ڈالواتے ہیں اور وہ جو فیول ہوتا ہے وہ جاتا ہے کارپوریٹر کے اندر کارپوریٹر کے اندر ایک جو ہے ایر فیلٹر جو ایر فیلٹر ہو کے آرہی ہوتی ہے وہ آرہا ہوتا ہے کونیکشن ایک جو ہے آپ کا الیکٹرسیٹی کا کونیکشن آرہ ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کارپوریٹر سے نیچے جا کے انجن میں لگتی ہے آگ اور اس آگ کے لگنے سے جو ایک گیس پروڈیوس ہوتی ہے وہ کیا کہا رہے ہیں کہ اس جو انجن ہے اس کو پار پروڈیوس کر رہے ہیں اور آپ کا جو بائک ہے وہ آگے موو کر پا رہے ہیں جو انجن ہے وہ آگے چل پا رہے ہیں اور جو باقی آپ کی جو گیس ہوتی ہے وہ پیچھے سائلینسر کے تھو بائے نکل جاتی ہے اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ہیٹ انرجی جو ہے میکینیکل انرجی کے اندر کنورٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں کیا بتا لگا کہ جو انرجیز کنورجن کے ہم ٹاپیٹ پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے ہم اس کو کیس طرح سے لے سکتے ہیں تو ساری بات کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ایکچولی ہم لوگ جو کچھ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں نے اس کو کبھی ایڈوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کیے ہی نہیں ہے اور ہماری ساری ایڈوکیشن جو ہے وہ ہماری آس پاس کے اور معاشرے کی چیزوں کیلئے تو ہے جو ہم لوگ کے ایڈوکیشن کے چیزیں اور اس کے اندر ان فیوچر اگر ہم لوگ کچھ لوجکس بنا کے اگر ہم لوگ کچھ اس کے اندر ڈیویلپمنٹ لاسکتے ہیں تو وہ کریں اور اگر نہیں بھی لاسکتے تو ہمیں کام از کام اس کا پتہ تو ہو کہ آخر کار وہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے اگر میں اپنی فیلڈ کی بات کرتا چلوں جیسے میں ہر ویڈیوز میں کرتا ہوں اپنی فیلڈ کی بات تو سی ایس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں لوجکس بناتے ہیں اب وہ لوجک کس طرح سے بنتی ہے جو ہمارے قدرت ہے ہم لوگ قدرت کے کانسپٹس لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایکچولی قدرت کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ہم لوگ جو نیشنل چیزیں ہوتی ہیں اس کو اٹھا کے ان میں سے چیزیں اٹھا کے ہم لوگ اس کو اپنے سوفیر کے اندر جو ہے وہ لوجک بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو سوفیر ہے وہ ہم اس طرح سے ڈیزائنیاں کر کریں تو وہ اس طرح سے پروسس کر پائے رہا اور یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کیا جو ہم لوگوں نے پورا پروسس بنائی ہے یا ہم لوگوں نے اس کی فیزیبیلٹی بنائی ہے کیا وہ ہمارے ایکچولی جو ہم لوگوں کو چیز سائی کیا اس پہ بھی وہ پورا اتر ہی ہے یا نہیں اور اگر وہ پورا اتر ہی ہو دین ہم اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ گا دیتے ہیں اور اگر نہ پورا اتر ہی ہو تو دین ہم پھر سے جو ہے قدرت کو دیکھتے ہیں اور ہم لوگ پھر سے جو ہے اس کے اندر چینجنگز کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہوں ہم اس کے اندر امپلومنٹس لا کے ہم لوگ ایک سافر تیار کر لیتے ہیں تو ساری بات کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ اپنی ایڈیوکیشن کو اپنی ریل لائف کے ساتھ جوڑیں اور ایڈیوکیشن کا بسک مقصد بھی یہی ہے کوئی رٹا لگانا مقصد نہیں ہے ایڈیوکیشن کا کسی ڈیس نریو میں نہیں لکھا ہوا کہ ایڈیوکیشن حاصل کرنے کا مطلب رٹا لگانا یا مارکس لینا ہے اگر آپ کانسپس کلیر کر لیں گے اپنے تو آپ کے مارکس آٹومیٹیکلی آ جائیں گے آپ آٹومیٹیکلی لوگوں کو کمپیٹ کر پائیں گے آپ آٹومیٹیکلی اپنی سٹریٹ کے لیے کچھ اچھا کر پائیں گے اور جب بھی آپ اپنے اندر ایک پوزیٹیوٹی لے کے چلتے ہیں تو ہمیشہ کام اچھے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ سب جو ہے اچھی اچھی ایڈیوکیشن آسل کر کے اپنے لوگوں اور اپنے کومپ اور اپنے سٹریٹ کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنا کا بہت سارا کیا رکھئے گا اور ایک موٹی ویار رکھئے گا فیسہ ریالیٹی بگاؤز ریالیٹی اس ایڈیو اسلام علیکم